اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے پھر جب زلیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کوئے ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ اللہ باق ہے یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے زلیخہ نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور زلیل ہوگا یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا دعاوں ٹال دیا بے شک وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان کی بے گناہی کے نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھیری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیک اکار دیکھتے ہیں یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائیں گے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے میرے قید خانے کے رفیقوں بھلا کئی جدہ جدہ آقا اچھے یا اللہ جو اکیلہ ہے سب پر غالب ہے جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے